ہلو قرآنز ویلکم بیک ٹو میرے یوٹیوب چینل آج میں آپ لوگوں کے ساتھ قبر لائیں ہوں پاکستان کی مشہور اداکارہ سجل علی کی شادی کے بارے میں سجل علی نے یہ پیغام کو دیا ہے اس نے کہا ہے کہ میں ویحاج علی کے ساتھ شادی کر رہی ہوں اور یہ میرا فائنل ریسیشن ہے میں اس کے ساتھ بہت زیادہ فرینلی تھی ہماری کافی زیادہ دوستی ہوئی اور اس کے بعد میں چاہتی ہوں کہ یہ ہم رشتے میں اس کو کنورٹ کر لیں اس دوستی کو اور ہمیشہ ہی دوسرے کے ساتھ رہیں سجل علی کے کہنا ہے اس نے کہا کہ میری زندگی میں کچھ بھی غلط نہیں وہاں لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آہد رضا میر نے آپ کے ساتھ دھوکہ کیا آپ کو چیٹ کیا تو میں کہتا ہوں ایسی کوئی بات نہیں میں کسی کی برائی نہیں کرنا چاہتی اور نہ ہی میں کچھ کھولنا چاہتی ہوں اپنا ماضی جس کی وجہ سے مجھے دکھ ہو کیونکہ سننے والوں کو کچھ بھی نہیں جاتا مجھے بتائنا کہ مجھ پہ کیا بیٹی ہے اور نہ ہی میں کسی کی برائی بیان کر سکتی ہوں آج کل تقریبا پاکستان کی زیادہ تر ادھاکاریں ڈیسیزن لے رہی ہیں شادی کے بارے میں کیونکہ ان میں سے ایک طلاق شدہ ادھاکار نے کہا کہ پاکستان میں جو ہے وہ طلاق مرد کی نہیں ہوتی صرف عورت کی ہوتی ہے سب کچھ عورت سہتی ہے مرد نہیں تو عورت کو بھی چاہیے موفون کر کے اپنا سینکل لائی پارٹنر چونے اور اپنی زندگی میں خوش رہے یہ اس دیکھ کر تمام ادھاکاریں دوبارہ ہی دوستی شادی کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ واقعی لائف میں آگے بھرنا چاہیے پہلے مائیرہ نے کی پھر عمران اشرف کی وائٹ نے کی پھر سنہ جویت نے کی اور اب سجل علی نے ہی اپنا فیصلہ سنا دیا ہے سجل علی پہلے کافی دیر چھپ تھی جب اس سے شادی کے سوال کے بارے میں پوچھا گیا کہ اب شادی کب کہہ رہی ہیں کر رہی ہیں اب تو شادی کر لے اب تو قیامت قریب آگئی ہے تو سجل علی کو بہت زیادہ گصہ آئے اور اس نے کہا کہ میرے شادی کا قیامت کے ساتھ کیا تعلق لیکن اب سجل علی نے فیصلہ کر رہی لیا ہے تو گھرس آپ لوگوں جب تائے گا کہ آپ کو اس سجل علی کے فیصلے پر کیسا فیل ہو رہا ہے کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ اس نے صحیح ریسیزن لیا ہے آپ کیا کہنا چاہیں گے آپ کی کوئی بھی رائے ہو اپنے مجھگوہ سیکشن میں لاکھ میں بتانا ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور مزید سیلیبریٹس دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا